بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کسی عورت پر ساس اور سسر کی خدمت کرنا آیا لازمی اور واجب ہے جبکہ معاشرے میں یہی چیز جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بس سسر اور ساس کی خدمت کرے تو اگرچہ وہ واجب اور لازم نہیں ہے جیسا کہ سوال میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ لازم اور واجب نہیں ہے لیکن بہرحال تو یہ کہ معاشرے میں چونکہ اس کا آج یہی رنگ ہے تو پہلے میں اس سلسلے میں یہ ارز کروں گا کہ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت اور دین کے مسائل احکام یہ سب جو ہیں یہ فرض واجب اور سنت اور مستحب ہی سے سمجھ میں نہیں آتے یا ان کا کوئی نہ کوئی ان کے لیے آیت یا کوئی حدیث یا کوئی حوالہ ہو ایسا نہیں ہے بیشتر چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر عمل کرنا ایک اخلاقی بھی جوہر ہے اس کے اپنے گوئے اخلاقیات سے بھی تعلق رکھتا ہے معاشرت سے بھی تعلق رکھتا ہے اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے اس لیے کہ اس دین نے صرف ہمیں عبادت اور یہ صرف چیزیں نہیں سکھائیں بلکہ اخلاق بھی جتنے عالی اور بہترین درجے کے اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو دیئے ہیں ایسے کسی کے پاس اخلاق نہیں ہیں غیر مسلم بھی اگر آج ہمارے نزدیک اچھے سمجھے جاتے ہیں اچھے اخلاق کی وجہ سے تو اس کی تحقیق کر لیں کہ وہ اسلام سے ہی انہوں نے ایڈاپٹ کی ہیں ہم بدنصیب ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے بتائے ہوئے اخلاق کو اپنایا نہیں وہ خوشنصیب ہیں کہ ایمان لائے نہ لائے وہ الگ بات لیکن اسی دستر خان سے انہوں نے اخلاق سمجھتے اور دنیا میں آج وہ راج کر رہے ہیں تو یہ جو ساس سسر کی خدمت کا مسئلہ ہے چلیے اگر لازم اور واجب بھی نہیں ہے میں اس کی تحقیق میں نہیں جا رہا ہوں لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ ایک اخلاقی معاملہ ہے اخلاقی چیز ہے کہ آپ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کریں ساس اور سسر کی خدمت کریں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے ایک تو شوہر کی دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی قدر و منزلت پیدا ہوگی اور ادھر ساس سسر بھی آپ پر مہربان رہیں گے یہ اس کے منطقی نتائج ہیں اس کے برقس اگر ہوتا ہے تو اس کے عوامل کوئی دوسرے ہوں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسے بہت سے شوہر ہیں کہ اتنی خدمت کی ہے بیوی نے اس کے باوجود وہ ایسے بے غیرت اور بے شرم ہوتے ہیں بے حیاء جو انہوں نے اپنی بیوی کی قدر نہیں کی تو آپ کو یہ تھوڑی ہے کہ یہ قانون بن جائے کہ کوئی بیوی شوہر کی خدمت نہ کرے کیونکہ شوہر جو ہے ایک اکہ دکہ انڈیویجولز ہوتے ہیں تو اس میں ایمانداری کی بات یہ ہے پھر ایک چیز اور بھی ذرا سا دیکھ لیں اس کا جواب میں مکمل کر رہا ہوں میں باپ ہوں میری بیوی خیر اب تو انتقال ہو گیا لیکن ایک ساس سسر کی حیثیت بیٹیاں اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں ماں اور باپ کو چھوڑ کر چار ہوں تب چھے ہوں تب آٹھ ہوں تب سب کی شادیاں ہوتی ہیں اپنے اپنے جو ہمارا کلچر ہے ہمارا رواج ہے دائر ہے یہ یہ ہے کہ بھئی ماں باپ کا گھر چھوڑنا پڑتا ہے بیٹیوں سے زیادہ کوئی خدمت نہیں کر سکا آج تک بھی اور کوئی کر سکتی بھی نہیں کوئی عورت بیٹیوں سے زیادہ بیٹیاں بڑی ہوں چھوٹی ہوں بہرحال ماں اور باپ جب تک ان کا وہ رہتا ہے سلسلہ ماں اور باپ کی خدمت کرتی ہیں ہر طرح یہ بیٹیاں جنہوں نے ساری عمر جب تک ماں باپ کے ساتھ رہیں بڑی خدمت کی اور خوب دعائیں سمیٹیں آج نکاح ہو گیا یہی ماں باپ ہیں جنہوں نے خود بیٹی کا نکاح کر دیا اور کرنا پڑتا ہے کرنا چاہیے اس گھر میں چلی گئی ایک اس گھر میں چلی گئی رفتہ رفتہ ساری بیٹیاں چلی گئیں ادھر بیٹیاں رخصت ہو کے جا رہی ہیں شوہروں کے گھر میں اور دوسری طرف بیٹوں کے نکاح ہو رہے ہیں تو بہویں گھر میں آ رہی ہیں اس گھر سے بہو آئی اس گھر سے آئی آپ ذرا سوچیں میں ایک بہو کی بات کر رہا ہوں اس بہو کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی جو بیٹیاں خدمت کر رہی تھیں وہ تو سب چلی گئیں اب ایک کا دکہ کوئی آ جائے آ جائے اب ان کے پاس بہووں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے ایک بہو ہو چار بہویں ہو سب کو چاہیے کہ اللہ سبیل الانفراد انفرادی طور پر وہ یہ سمجھیں کہ بھئی ہم بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہیں آج ہماری بھاوجیں ہمارے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساس سسر کی خدمت کریں اور کرنی چاہیے اس لیے یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی فرض اور واجب اور مصطحب کا نہیں ہے یہ اخلاقی بھی ذمہ داری ہے اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں اگر اس کے برعکس آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ اللہ پر چھوڑیں اس لیے کہ اللہ تعالی بہرحال بندے کے ہر وقت دیکھ رہے ہیں کون زیادتی کر رہا ہے کون کس طرح سے ظلم کر رہا ہے حق تلفی کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہووں کو چاہیے کہ وہ ویسے بھی شریعت نے درجہ مقرر کیا ہے کہ بہو بیٹی کے درجے میں آ جاتی ہے اور داماد بیٹے کے درجے میں آ جاتا ہے اگر سسر اپنی بہو کے ساتھ عمرے کو چلا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ کر سکتی ہے اس لیے کہ بہو کا جو وہ ہے سسر جو ہے وہ اس کا محرم بن جا اگر کوئی داماد کے ساتھ ساس چلی جائے عمرے کوہج کو تو وہ داماد جو ہے محرم تو محرم تو بنتا ہی اب ہے جب یہ رشتہ ہے اس قسم کا ہو جائے تو داماد بیٹے کے درجے میں آ جاتا ہے اور بہو بیٹی کے درجے میں آ جاتی ہے اگر وہ بیٹا اور بیٹی سمجھ رہے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ جیسے اپنے ماں باپ کو حقیقی کو سمجھتے ہیں ایسے ان کو بھی وہی عزت اور مقام دیں بہرحال یہ اس کا جواب ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمو